ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے کس طرح سے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا شہباز شریف نے سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو کیوں تبدیل کر دیا اس پوری صورتحال میں جنرل باجوا کی جانب سے شہباز شریف کو کیا شٹ اپ کال دی گئی عمران خان صاحب کو کس نویت کا اہم ترین پیغام پہنچایا گیا اور اب خان صاحب نے کیا بہت بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کر دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو کیسے دھوکہ دیا گیا اور طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو کیوں تبدیل کیا گیا سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر ایک انتہائی حساس فیصلے کے متعلق ہے اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے متعلق اطلاعات اور جس کے متعلق خبریں پہلے سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب اس فیصلے کے متعلق معلومات پہلی مرتبہ سامنے آ گئی ہیں اور اب اس خبر کی پہلی مرتبہ بازابطہ تصدیق بھی کی گئی ہے اسی خبر میں دو نئے اور ناقابل یقین قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں یہ ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے لیکن اب ان نئے انکشافات اور ان نئے حقائق کی بازابطہ تصدیق کی گئی ہے یہ دونوں حقائق مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا یہ فیصلہ ایک انتہائی پرسرار کردار سے جڑا ہے اس کردار کا تعلق براہراس مریم نواز سے ہے اسی کردار کی مریم نواز کے ساتھ تصاویر بھی موجود ہیں اور اب یہ جو کردار ہے جو انتہائی پرسرار ہے یہ خاموشی سے اور رازداری کے ساتھ لاہور گیا اس کی لاہور روانگی کو بھی بہت رازداری میں رکھا گیا اور اسی شخص کے ساتھ ایک اور کردار بھی موجود تھا مریم نواز نے اس شخص کو خاص طور پر ایک بہت تھی خاص اور خطرناک مشن پر لاہور بلایا تھا اور اس مشن سے پہلے اسی شخص کو مریم نواز کی جانب سے دو پیغامات بھی بھیجوائے گئے تھے اس شخص نے مریم نواز کے ان پیغامات کو بھی سیکرٹ رکھا یعنی ان پیغامات کو بھی مخفی رکھا اور کسی کے ساتھ شیر نہیں کیا اور پھر ایک پلان کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ شخص لاہور پہنچ گیا جب یہ شخص لاہور پہنچا تو اسے پتا یہ چلا کہ صرف اکیلہ یہ لاہور نہیں آیا بلکہ یہاں ایک اور مسٹیریس کریکٹر ایک اور پرسرار کردار کو بھی بولایا گیا ہے اور اس دوسرے کردار کو بھی ایک انتہائی خطرناک قسم کا مشن سونپا گیا تھا اب جس وقت یہ دونوں کردار لاہور پہنچے تو مریم نواز نے ایک خطرناک قسم کا اور گھناؤنا پلان ان کے سامنے رکھا اور ان دونوں کرداروں نے اس پلان کو پڑھا اس پلان کو پرکھا اور پھر اوکے کر دیا اور مریم نواز کو گرین سگنل دے دیا مریم نواز کے سامنے رضمندی ظاہر کر دی کہ ٹھیک ہے ہم اس پلان پر عمل کریں گے اب یہ پلان چونکہ بہت مسٹیریس بھی تھا بہت خطرناک بھی تھا تو مریم نواز نے اسی پلان کے مطابق ان دونوں کرداروں کو کچھ غیر ملکی کرداروں کے ساتھ بٹھا دیا اور خود مریم نواز بھی اس میٹنگ میں شریک ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے حساس نویت کی میٹنگ تھی سب سے خطرناک نویت کی میٹنگ تھی جس کا تعلق فوج سے بھی تھا اور جس کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی تھا اب مریم نواز کے ان دو خاص کرداروں میں سے ایک یعنی وہ دو کردار جن کو مریم نواز نے لاہور بلایا ان میں سے ایک ایسا ہے جو پاکستان کا امریکہ میں پہلے سفیر بھی رہ چکا ہے اور فوج کا سخت مخالف ہے اتنا مخالف ہے کہ اس بارے میں شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں اور چونکہ یہ شخص امریکہ میں پاکستان کا سفیر رہ چکا ہے اس لیے اسی شخص کی امریکی حلقوں میں بہت زیادہ رسائی بھی ہے اور مریم نواز کے انہی دو کرداروں میں سے جو دوسرا کردار ہے وہ تو ایک ایسا شخص ہے جسے فوجی عدالت سزا بھی سنا چکی ہے اور یہ شخص سزا سے بچنے کے لیے روپوش بھی ہو گیا تھا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اسی شخص کو جیل میں بھی ڈالا گیا تھا اور یہ دونوں کردار جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا یعنی ایک ایسا جس کو فوجی عدالت سے سزا ہو چکی تھی اور دوسرا ایسا جو امریکہ میں پاکستان کا سابق سفیر رہا ہے یہ مریم نواز کے پلان پر عمل درامت کے لیے لاہور پہنچے اور مریم نواز نے ان کو ایک میٹنگ میں بٹھا دیا اور مریم نواز کے اس دوسرے کردار کے متعلق چودری نصار علی خان نے انکشاف یہ کیا تھا کہ ایک شخص میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کے بعد مختلف مواقع پر میاں نواز شریف کی گاڑی سے اترتا ہے فوج کے خلاف انتہائی گھنونے الزامات لگاتا ہے فوج کو بدنام کرتا ہے اور پھر میاں نواز شریف کی گاڑی میں چڑ جاتا ہے اور چودری نصار کی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کا یہ جو دوسرا خاص کردار ہے یہ فوج کا کتنا مخالف ہے اور یہی کردار فوج کے خلاف جو سب سے بڑی سازش ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ میں اس کا مرکزی کردار بھی تھا چودری نصار علی خان نے بازابتہ طور پر اس کی تصدیق بھی کی اور چودری نصار علی خان نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کو چونکہ فوجی عدالت نے سزا بھی سنائی تھی تو اس نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے نواز شریف کو فوج سے لڑوا دیا اور یہ شخص اور یہ کردار دان لیکس کا مرکزی کردار بھی تھا یعنی پروید رشید لیکن دوسرے کردار کے متعلق زیادہ لوگ نہیں جانتے یعنی ایک تو پروید رشید کو بلایا گیا لیکن دوسرے کردار کو جو بلایا گیا ان کے متعلق زیادہ معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہیں لیکن اس دوسرے کردار کے متعلق بھی آپ کو مختصر بتاتے ہیں یہ جو دوسرا کردار ہے یہ بھی اصل میں دان لیکس میں ملوث تھا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے وہ خبر جس میں فوج کے خلاف سازش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل راہل شریف کو یہ کہا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کریں تاثر یہ دیا کہ فوج دہشت گردوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی اور اگر آپ دہشت گردوں کے خلاف نہیں کاروائی کریں گے تو عالمی سطح پر تنہا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ جو خبر تھی یہ اس کریکٹر نے ریپورٹر کو لکھوائی تھی اور اس کے بعد ایک تو پروید رشید کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا لیکن اس دوسرے کردار کو بھی اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اب مریم نواز نے خود اور مریم نواز کے ان دو فوج مخالف کرداروں نے لاہور میں امریکی نازم الامور سے ملاقات کی تھی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور مریم نواز نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ ہم نے امریکی نازم الامور کو پچھلے تین سال میں فوج نے اور عمران خان نے جو کچھ کیا ہے وہ سب بتا دیا ہے اور اصل میں یہ جو ملاقات تھی اس میں پروید رشید اور فوج مخالف دوسرے کردار تارک فاطمی نے امریکہ کے طاقتور ڈیلیگیشن کو فوج کے خلاف اور عمران خان کی حکومت کے خلاف بریفنگ دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر نون لیگ اقتدار میں آ جائے تو پھر کس طرح سے امریکہ کی تابداری کی جائے گی یعنی امریکی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور خان صاحب کی طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم پاکستان کے مفادات کو پہلے رکھیں گے اور امریکی مفادات کو پاکستان کے مفادات پر ترجیل نہیں دیں گے اب یہاں سے خان صاحب کی حکومت گرانے کا اصل میں تسلسل شروع تھا سازش کا تسلسل یہاں سے شروع تھا لیکن اب اسی معاملے میں ایک تازہ ترین اور دھماکہ خیز پیشرفت ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈان لیکس کے دوسرے مرکزی کرداد یعنی تارک فاطمی جنہیں فوج نے ان کے عہدے سے ہٹوایا تھا جنہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے دور میں ہی وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا تھا مریم نواز نے انہی تارک فاطمی کی سفارش کی اور پھر ان کی سفارش پر شہباز شریف نے وزارت خارجہ میں تارک فاطمی کو وزیر کے برابر عہدہ دے کر معاون خصوصی بنا دیا لیکن اس کے بعد دو سوالوں کا طوفان کھڑا ہو گیا وہ اس طرح کہ جو عام پبلک ہے اور جو عام پاکستانی ہیں انہوں نے جنرل باجوا سے اور فوج سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ تارک فاطمی کو تو فوج کے خلاب بدترین سازش پر خود جنرل باجوا نے اور فوج نے ہٹوایا تھا پھر انہی تارک فاطمی کو امپورٹڈ حکومت نے کس طریقے سے معاون خصوصی بنایا اس پر ٹویٹس بھی کیے گئے کہ جنرل باجوا کے ساتھ تو امپورٹڈ حکومت نے دھوکہ کر دیا اور یہ طوفان اتنا بڑا کہ فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آیا اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ایکشن میں آئے شہباز شریف کو ایک سخت قسم کا پیغام پہنچایا گیا بڑی سخت قسم کی کمیونکیشن ہوئی اور پھر اس پیغام کے نتیجے میں آخر شہباز شریف جو ایک سازش کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں ان کی ظاہرہ مجبوریاں بھی ہیں تو وہ تارک فاطمی سے عہدہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ خبر اصل میں طاقتور خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو ہٹانے کے متعلق ہے اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ سے کیا تازہ بڑی اور ایک بریکنگ نیوز آئی ہے تو یہ خبر خان صاحب کے اس سوال کے جواب میں آئی جب خان صاحب نے یہ پوچھا اور بلکل ٹھیک پوچھا کہ آخر میں نے کیا جرم کیا تھا کہ سپریم کورٹ رات بارہ بجے کھلی اور اسلامباد ہائی کورٹ اور عدالتیں آدھی رات کو کھولی گئیں اب اس سوال پر ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس نے جواب دیا ہے لیکن ان کا جواب اس نویت کا تھا کہ عوام کو بلکل مطمئن نہیں کر سکا اور الٹا سپریم کورٹ پر اس عجیب و غریب جواب کی وجہ سے نئی تنقید شروع ہو گئی ہے وہ اس طرح کہ صدارتی ریفرنس کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ ریمارکس دیے اور ان کا کانٹیکسٹ وہی تھا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ میں نے آخر کیا جرم کیا تھا کہ آدھی رات کو عدالتیں کھولی گئیں تو اس حوالے سے ریمارکس یہ آئے چیف جسٹس کے کہ سپریم کورٹ آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہے جب تک آئین کو ماننے والے موجود ہیں ہم آئین کے مطابق فیصلے کریں گے کوئی ہمارے متعلق کچھ بھی کہے ہم ملک کی خدمت کرتے رہیں گے اور عدالت کے دروازے ناقدین کے لیے بھی کھولے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کیا شہباز شریف کی سولہ ارب روپے کی کرپشن اور آصف علی زرداری کی آٹھ ارب روپے کی جالی ٹرانجیکشن یہ کیا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے اور کیا ان کی کرپشن پر بھی آدھی رات کو کبھی عدالتیں کھولی ہیں اس کا جواب چیف جسٹس نے نہیں دیا لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے اور یہ خبر مریم نواز کے متعلق ہے مریم نواز کو عدالتوں نے سزا سنا رکھی ہے مریم نواز کی ناہلی کا فیصلہ بھی عدالتوں سے آ چکا ہے اور انہیں عدالت نے اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا حکم بھی دیا تھا اور ان کی سزاؤں کی وجہ سے ہی مریم نواز کا نام اصل میں ای سی ایل میں شامل تھا لیکن اب اس معاملے میں ایک حیران کن پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق توڑ مروڑ کر اپنے فائدوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اب ایک بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ عدالت نے مریم نواز کو پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا کہا تھا لیکن اب امپورٹڈ حکومت نے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی تیاری بازابتہ طور پر شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے یعنی مریم نواز پاسپورٹ سرنڈر ہونے کے باوجود سزائیں ملنے کے باوجود اب باہر جائیں گی بارال اب بات کرتے ہیں کہ شہباز شریف نے طاقتور ایجنسی کے سربراہ کو کیوں تبدیل کیا اور آخر شہباز شریف کو اتنا خطرناک فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک ایسے وقت میں کی گئی جب ایک ویو آئی اور پورا ملک خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بیرونی سازش کا راستہ روکنے کے لیے عوام نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا دوسری جانب جو ریٹائر جنرل سے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیئے اور یہ عوامی سنامی کی جو لہر ہے یہ اتنی بڑی کہ اس پر ادارے بھی ظاہر ہے کہ تپش محسوس کرنے لگے اور عوامی سنٹیمنٹ ایک ایسا سنٹیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اداروں کو اپنی پالیسیوں کے متعلق غور کرنے پر مجبور بھی کر دیتا ہے اسی پوری سچویشن میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے سر پر بھی ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کے خلاف سولہ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ناقابل تردید شواہد موجود تھے اور این اس وقت جب انہیں سزا ہونے والی تھی این اس وقت جب ان کا کیس اپنے منطقی انجام کے بلکل قریب تھا اس وقت شہباز شریف کو وزیراعظم بنا کر قوم پر مسلط کر دیا گیا یعنی ایک طرف شہباز شریف وزیراعظم بن گئے لیکن دوسری جانب ایک حیران کن پیچرفت ہوئی اور ایسا لگا کہ شہباز شریف نے ایک ریڈ لائن کراس کر دی ہے اور پاکستان کے اندر ریڈ لائن کراس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب آپ سے ناراض ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں پہلی ناراضی کا اظہار تو اس وقت کیا گیا جب شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے شرکت سے مادرت کر لی اور ایک جونئر آفیسر کو بھیجا گیا جنرل باجوا کی نمائندگی کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دھماکہ خیص خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز کے کہنے پر ایک ایسے شخص کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے موف کیا اس کا نام ایوان صدر بھی بھیجوا دیا کہ تقریب حلف برداری میں اس شخص کی حلف برداری کے انتظامات بھی کیے جائیں جس پر فوج کو بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ وہ ایک ایسا رکنے قومی اسمبلی تھا جس نے فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہاں پر پاک فوج کے اوپر سنگین ترین الزامات لگائے اور یہ کہا کہ پاک فوج نے افغانستان کے اندر دراندازی کی ہے یعنی وہ الزامات جو بھارت ہم پر لگاتا ہے وہ الزامات اس رکنے قومی اسمبلی نے لگائے اور شہباز شریف اس کو وزارت دینے والے تھے یعنی موسن داور کو لیکن اب تیسرا اور جو تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ایک نیا کام شہباز شریف نے کرنے کی کوشش کی اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے ایک ناراضی کا اظہار کیا گیا جو تاریخ فاطمی والا معاملہ تھا تو اس پوری سچویشن میں شہباز شریف نے ایک بڑا ہی خطرناک قدم اٹھایا ہے اور یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کے خلاف کرپشن کے سکینڈل میں ناقابل تردید شوائد موجود ہیں اور حمزہ شہباز کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے اب اس پوری سچویشن میں شہباز شریف نے کام یہ کیا کہ ایف آئی اے جس نے شہباز شریف کے خلاف سولہ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس بنایا تھا اس ایف آئی اے کے سربراہ سناولہ عباسی کو ہٹا کر تاہر رائے کو ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا تاکہ شہباز شریف کا کیس اور شوائد ہی مکمل طور پر ختم ہو جائیں لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے یعنی ایک تو ایف آئی اے کے ڈی جی کو تبدیل کیا گیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ریلیف دینے کے لیے لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے مسلط ہونے کے بعد ڈی جی آئی بی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک عالی سیول انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے جو ڈی جی تھے ڈی جی آئی بی ڈاکٹر سلیمان وہ نوے دن کی چھٹی پر چلے گئے تھے اور اب پیچھے سے شہباز شریف نے ایک کاروائی ڈال دی اور انہوں نے کیا یہ کہ ان کی جگہ فواد اسد اللہ کو ڈی جی آئی بی کے اختیارات بھی دے دئیے اس طرح تمام اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے کنٹرول میں کر لیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ